نمسکار دوستو اگست سندوزر تیز کا مہینہ کچھ دنوں میں آنے والا ہے یہ مہینہ سوتانترتہ دیبس کے سیریبریشن کے لیے جانا جاتا ہے اور فلمی لبرز اس دن اپنی پسندیدہ فلمیں دیکھنے سینیما گھروں میں جاتے ہیں اگست کے مہینے میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں آنے والی ہیں جس میں ایکسن، تھریلر، رومانٹک اور کمیڈی فلموں کی لسٹ سامل ہے اگست سندوزر تیز میں سنی دیول اور اکچھا کمار کی فلمیں کلیس کریں گی تو بھائی آئی اسمان کھرانا کی رومانٹک کمیڈی اگست کے آخری میں ریلیج ہوگی چلیے آپ کو بتاتے ہیں اگست سندوزر تیز میں کون کون سی فلمیں کس تاریخ کو ریلیج ہوگی غدر ٹو انیل سرما کی موووی غدر ٹو فائنلی ایک لمبے انتظار کے بعد سینیما گھروں میں ریلیج ہو جائے گی سنی دیول اور امیسہ پٹیل کی یہ موووی غدر سندوزر ایک میں ریلیج ہوئی تھی اور غدر ٹو اس کا پارٹ کا ایک سکوال ہے اس موووی نے اس سمیں کئی ریکارڈ توڑے تھے اور اس نے درس کو کوئی دل میں جگہ منا لی تھی یہ فلم سندوزر سہتالیس کے بھارت پاکستان بیواجن پر آدھاری تھی گیار آگست کو مووی سینیما گھروں میں ریلیج ہوگی اور اس میں سنی دیول، دارا سنگھ اور امیسہ پٹیل سکینہ کے رول میں دکھیں گی اوی ایم جی ٹو سندوزر بارہ میں ریلیج ہوئی فلم اوی ایم جی اکچھا کمار کے فلمی کریئر کے بہترین فلموں میں سے ایک ہے اس کا سکوال اوی ایم جی ٹو گیار آگست سندوزر تیز کو گدر ٹو کے دن ہی ریلیج ہوگا دولوں فلمیں باکس آفیس پر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اس بار اکچھا کمار بھگوان سپ کے روپ میں نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ پنکستر پارٹی اور یامی گاؤکتم مکہ بھومکا میں ہوں گے فلم کو لے کر درسک کافی اصحیت ہیں بتا دیں کہ اوی ایم جی ٹو کے ٹریجر میں پنکستر پارٹی کو ایک سببک کانتی سرن کے روپ میں پیس کیا گیا ہے جس کا بیٹا اپنے اسکول میں بدماسی کا سامنا کرتا ہے اور زیادہ تر سمیں پریشان دیکھتا ہے اس میں ان کے آتمتیا کے پریاس کرنے کا بھی ایک درسے تھا اکچھا بھگوان سب سے پریریت لکھ میں لیکن مارڈن کپڑوں میں نظر آئے تاریخ جان ابراہیم کی ایکسن فلم تاریخ پندرہ اگست کو سینیما گروہ میں ریلیج ہوگی تاریخ کا نردیشن ارون گوپال کریں گے اور نرماتہ جان ابراہیم خود ہے انہوں نے کہا تھا تیران اور بارٹلا ہاؤس کے بعد تاریخ بیک مائی کے ایک فلم کے ساتھ ہمارا الگ رچناتماک سیوب ہے اکیلی بولی وڈ ایکٹریس نسرت کے پاس اس سمیں کئی بڑی پروڈیکٹ ہیں اس میں ان کی فلم اکیلی ہے جو 18 اگست کو سینیما گروہ میں ریلیج ہوگی ایکٹریس نے فلم کا موشن پوشٹر جاری کیا تھا جس میں وہ پہلی کئی میلاؤں کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی تھی پھر دیرے دیرے بھے اکیلی ہو جاتی ہیں اس پوشٹر کو شیئر کرتے ہوئے ایکٹریس نے کیپسن میں لکھا تھا اپنے پر آ جائے تو ایک اکیلی ہی کافی ہے ڈریم گرڈ 2 ایوشمان قرآنہ ہمیشہ الگ اور ہٹکے کانیا لے کر آتے ہیں اس میں سے ایک ہے سم 2019 میں ریلیج ہوئی ڈریم گرڈ اس میں وہ پوشٹر کے کردار میں نظر آئے تھے اب پوشٹر 25 اگست سم 2030 کو اپنی ریلیج کے ساتھ سبی کا دل چورانے کے لیے باپس آ گئی ہے اس کے پرومو جاری ہو چکا ہے جسے دیکھ کر فینس اسائیت ہو گئے ہیں اس میں ایوشمان کو پوشا کے روپ میں بیر خوبصورت انداز میں دکھایا گیا اپنی مدور آواز سے بے ایک بار پھر سے سب کا دل جیتنے آ رہی ہے ایوشمان قرآنہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا سینیما کے سچے بگٹن کرتا میری سینیما ہی پرنہ ہے اور کمال حسن سر نے چاچی 420 میں آمیر خان سر نے باجی اور گوویندہ سر نے آنٹی نمبر بن میں جو کیا بے بہی ہے ایک امنیتہ کے لئے باستم میں نرنائک چھڑھا ہے میں یہ دیکھ کر منتر مقد ہو گیا اور اچمبت رہ گیا کہ سکرین پر ایک میلہ کا کردار نیوانا کتنا ساندار ہے کم سے کم کتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ یہ دماغ چکرہ دینے والا تھا تو اگست کے مہینے میں ریلیج ہونے والی ان پچھروں میں سے آپ کون کونسی مووی دیکھیں گے اور کونسی مووی بلوک باشٹر ہوگی اور کونسی فلوپ یہ بات بھی آپ کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تک تک کے لئے دھنیواز جائند